مگر تمہیں جو کرنا پڑھنا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے وی صاحب میں اپنے آخری پہ بمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس دنیا میں بھیجنے ہی والا ہوں اگر وہ توحالی دوری اقتداروں کے احتیارات اللہ کو بکتے آ جائیں تو تم پر لازم یہ ہے تو پھر ضروری یہ ہے کہ تم ان کی مدد کرنا ان کی دوسرات کرنا ان کی حیمائی میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اللہ جب انبیاء کو رسول کی نسالت کا پاپند بنا رہا ہے جب انبیاء رسول کی نسالت کے پاپند ہیں تو آج دو پر کا انسان رسول کی نسالت سے کیسے آزار ہو سکتا ہے تو انبیاء پاپند میں آپ سے چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اب میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ جو کلمہ آپ نے پڑھا یہی کلمہ کو حضرت آدم نے بھی پڑھا حضرت نوح نے بھی پڑھا یہی کلمہ کو حضرت موسیٰ نے بھی پڑھا حضرت ابراہیم نے بھی پڑھا حضرت دعوت نے بھی پڑھا حضرت یوخہ نے بھی پڑھا حضرت سلیمان نے بھی پڑھا حضرت اسمائین نے بھی پڑھا حضرت عیسال نے بھی پڑھا آہ کرنا پکے مسلمان ہوئے ہیں تو حضرت آدم بھی مسلمان ہے حضرت نوح بھی مسلمان ہے حضرت جے گیہ بھی مسلمان ہے تو اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے اسلام سب سے پرانا مذہب لوگوں اب میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اوپر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ میلاد لگتے ہیں یہ بیڈا تھا زمانے رسول میں نہیں ہوتا تھا مگر میں تو کہنا چاہتا ہوں خدا کی مذہب میلاد کا کرنا سنتِ الٰہیہ ہے اور میلاد کا سنہ سنتِ انبیاء ہے سبحان اللہ ہم جب میلاد کرتے ہیں تو اس انداز سے میلاد مصطفیٰ منقل کرتے ہیں جس انداز سے پروردگارِ آنم نے میلاد مصطفیٰ کا انعاقہ کرمایا تھا کہ لوگوں آپ دیکھئے سترہ تاریخ بڑی مشہور سترہ تاریخ ہے مختار بھائی کی کہ سترہ تاریخ کو جس نے اید ملاد النبی کا پروگرام ہوگا فرش رکھیا کیوں میلاد مصطفیٰ ہونا ہے فرش بچھا دیا میلاد مصطفیٰ کیلئے سامنے کا لگا دیا میلاد مصطفیٰ کیلئے بنکے لگا دیا ہوا کا انتظام کر دیا میلاد مصطفیٰ بنانا تھا تو روشنی کے لئے راجہ لگا دیوں سجابت کے لئے پونکے لگا دیئے جھالبے رچکا دیوں یہ سج ملاز مصطفیٰ کا انتظام ہو رہا ہے سب کو جمع کیا جا رہا ہے مردوں کو بھی جمع کیا گیا علماء کو بھی جمع کیا گیا عبار کو بھی جمع کیا گیا خواست بھی جمع کیا گیا اسخور خواست بھی جمع کیا گیا یہ سارا میلاد مصطفیٰ لیے جمع کیا گیا ہے جتنے مصطفیٰ لیے جمع کیا گیا ہے تو کیا ہم میلاد کرتے ہیں تو کیا اس انداز سے کرتے ہیں جس انداز سے خدا نے میلاد مصطفیٰ بنقد کیا تھا ہم پر جب سوال ہوا لگے رچکا دو ہو ہم اسی انداز سے کرتے ہیں جس انداز سے خدا نے میلاد مصطفیٰ منقد کیا تھا نارا اے تبیر نارا اے تبیر نارا اے رسالہ نارا اے رسالہ نستاک اللہ حضر مجھو قاجر صلی اللہ ہم اسی انداز سے کرتے ہیں یہاں مطلب ہے ہاں میں کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کو مصطفیٰ کا ملاج منقد کرنا تھا اللہ نے جب اپنے پیارے رسول کا ملاج منقد کیا تو زمین کا پاس پشا دیا بندہ جب ملاج مصطفیٰ کرے گا تو اپنی صلاحیت کے مطابق کرے گا اپنی جیف کا خیال دھٹے کرے گا بندہ جب ملاج مصطفیٰ کرے گا تو اپنی صلاحیت کے مطابق کرے گا اور خدا جب نے جب مصطفیٰ کا ملاج منقد کیا ہے تو اپنی قدر کے مطابق منقد کیا ہے ہے ایک بندے میں مصطفیٰ کا میراہ کو نقل کیا ہے تو چھوٹا سا پس بچھایا ہے چھوٹا سا شامیانہ لگایا ہے چھوٹی چھوٹی راڑے لگا دی ہنوشن کے لیے سجاوٹ کے لیے جھاڑے لٹکائی ہے وہ مقلے لٹکائی ہے یہ سب میرے مصطفیٰ کے میراہ کے انتظار ہو رہا ہے پھر لوگوں میں آپ کو چاہتا ہوں کہ الڈاہ نے جب مصطفیٰ کا میراہ کرنا مفسود جانا جو زمین کا فج بچھا دیا آسمان کا شامیانہ لگا دیا جان جسورہ سے چراغ چلا دیئے ستاروں کے تندینے پیشن کر دی پانی کے لیے آپ ساتھ کی نہریں جانی کر دیں ہوا پیدا کر دیں خلائیں پیدا کر دیں فضائیں پیدا کر دیں اس لائے نار کو آہاستہ کر دیا پیراستہ کر دیا اس لائے نار کو موجود میں لیا میرا خدا اس لیے کہ مصطفیٰ کا میراہ منقل کرنا ہے کہ لوگوں اور اگر کسی کو میرے مصطفیٰ کی میلاد سے انکار ہے تو مصطفیٰ کی میلاد والی زمین سے باہر مکل جائے اور پھری زمین تلاش کرو جو مصطفیٰ کی میلاد والی زمین نہ ہو یہ زمین تو میرے مصطفیٰ کی میلاد والی زمین ہے تو مصطفیٰ کی میلاد کا انکار بھی کرتے ہو اور مصطفیٰ کی میلاد والی زمین کو استعمال بھی کرتے ہو اگر آپ مصطفیٰ کی میلاد کا انکار کرتے ہیں تو مصطفیٰ کی میلاد والی زمین سے باہر مکل جائے اور پھری زمین طلاش کر لو جو مصطفیٰ کی میلاد والی زمین نہ ہو porque کوئی آسمان تلاش کرو جب مصطفیٰ کا ملاد والا آسمان نہ ہو اور کوئی چاندر صورت تلاش کر لو جب مصطفیٰ کے ملاد والے چاندر صورت نہ ہو آپ مصطفیٰ کی ملاد کا انگار بھی کرتے ہیں اور مصطفیٰ کی ملاد والے چاندر صورت کو استعمال بھی کرتے ہو میں آپ سے مچہ دا کروں یہ کائنات اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آ راستا کی حدیث قدسی میں ہے حدیث قدسی اس کو کہتے رہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہو اور اس نے رانی آقائی کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو اس Polsce ہ میرے حدیث قدسی یہ محبوب اگر کس کو پیدا کرنا نہ ہوگا تو اپنے ربوبیت کو ظاہر نہ فرماتا اپنے علوہیت کو ظاہر نہ فرماتا اپنے مہدانیت کو ظاہر نہ فرماتا کہ لوگوں میں آفتنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ نے پربردگار عالم نے اس گائے نامت میں پیدا کیا ہے تو مصطفیٰ کے لئے پیدا کیا ہے زمین اور آسمان کا پیدا کیا ہے تو مصطفیٰ کے سب کے لئے پیدا کیا ہے اگر مصطفیٰ کا میلہ کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین نہ ہوتی آسمان نہ ہوتا ہے چاہتا صورت نہ ہوتے ستارے نہ ہوتے یہ لوگوں آلہ حضرت فاضلِ بلیلوی نے فیصلہ کر دیا آلہ حضرت فاضلِ بلیلوی بس پشیل کر فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ کھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جو جان ہے وہ جہون کی جان ہے تو جہون میرے اعتبیر میرے اعتبیر میرے انشاءاللہ میرے انشاءاللہ رجوع تاجیس سننہ مصطع کے علا حضرت اولاد علا حضرت کمدر علا حضرت یہ لوگوں میں آسکانا چاہتا ہوں کہ ہم میلاد مصطفیٰ منقض کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں جس انداز سے خدا نے میلاد منقض کیا پھاک تو کسی نے سوال کیا کہ آپ جب میلاد کرتے ہیں تو میلاد کے بعد تبرک تفصیم کرتے ہونا آپ نے وہ تبرک انجام کیا ہے الحمدلہ بریانی کے انتظام کیا ہے یہ مصطفیٰ کی میلاد کے تبرک کے لیے مقاربہین بریانی کے انتظام کر دیا ہے ہمارے یہاں بھی کھانے کا انتظام کرتے ہیں بہت سا انتظامات کرتے ہیں پانی بھی رکھتے ہیں صاحب اور کچھ کھیر بناتے ہیں کچھ پیرینی بناتے ہیں کچھ لٹو رکھ دیتے ہیں کچھ چمچم رکھ دیتے ہیں کچھ رسول اللہ لکھ دیتے ہیں کوئی کھیر بنا لیتا ہے رسول اللہ کی میلاد کے بعد تبرک اقسیم کیا جاتا ہے تو سوال کیا کیا اللہ نے بھی تبرک اقسیم کیا تھا جگہ تو بھر اللہ نے جب مصطفیٰ کا میلاد منقل کیا تو میلاد مصطفیٰ کے اختیاروں پر اللہ نے تبرک اقسیم کیا مگر بات یہ ہے کہ بندہ جب تقسیم کرے گا تو اپنی صلاحیت کے مطابق دے گا اور خدا جب دے گا تو اپنی قدرت کے مطابق دے گا بندہ جب دے گا تو اپنی جیب کا خیال رکھ کے دے گا خدا جب دے گا تو اپنی قدرت کے مطابق دے گا لوگوں میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا میلاد مصطفیٰ کے ستر کی مصطفیٰ سن رہے ہیں میلاد مصطفیٰ میں ذکر مصطفیٰ حضرت آدم سن رہے ہیں میلاد کا اختیار ہوا حضرت آدم نے اپنا دارن پھیلا دیا حضرت آدم نے دارن پھیلایا تو جتنا پڑا جس نے دارن پھیلایا اللہ نے اتنا ہی بڑا قبر تدہ دیا ہے ہن اپنے آدم نے اپنا دامر لکھرایا ہے تو قدیبت اللہ انجھاہی دہیا ہے اب ان عادوں میں دیا گئے ہے یہ میرے مصطفیٰ کی ملاز نے ان اپنے آدم میں دردہ حضرت نوح نے اپنے دامر پھیلایا ہے تو ان کو بھی جو ہے وہ مصطفیٰ کی ملاز کی تمرق یہ ملا ہے جو انہیں آدم سامن بنا دیا گیا ہے ایک کلوہ دیا گیا ہے اور میں عزق پیٹر کی جماعت بشامل کر لیا گیا ہے یہ بھی میرے مصطفیٰ کی مینہ کے تبرک ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے اپنا دامن پھیلایا ہے تو ضبورت نے دیا گیا ہے یہ میرے مصطفیٰ کی مینہ کے تبرک ہے حضرت موسانی اپنا دامن پھیلایا ہے تو تویت نے دیا گیا ہے حضرت عیسل نے اپنا دامن پھیلایا ہے تو انجیل نے دیا گیا یہ میرے مصطفیٰ کی مینہ کے تبرک نقصیم ہو رہا ہے اے لوگوں میں آس میں نہ چاہتا ہوں کہ ابو بکر نے اپنا دامن پھیلایا تو صداقت دے دی گئی عمر نے اپنا دامن پھیلایا تو عدالت دے دی گئی یہ میرے مصطفیٰ کے گینان کا تورم تقسیم ہو رہا ہے حضرت عثمان نے اپنا دامن پھیلایا تو صحابت دے دی گئی حضرت مولا علی مشکل مشکل شاہ علی مرکزا شہر خدا نے اپنا دامن پھیلایا تو شجاہ دے دی گئی مندھم یز ی زینینی بہت پیدا پیدا رے گای مفتی آزم بنا دیئے گئے میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ میلاد کا یہ دوسرا سیشن آف ہاؤس آف لوڈس دربار خاص جس نے انبیاء کا تبرک ملا اے لوزو پہلے سیشن میں تو آر بھی تھے ہم بھی تھے کافرین بھی تھے مشرقین بھی تھے مرہدین بھی تھے مہابیجین بھی تھے دیوبندی جین بھی تھے یہ سب تھے پہلے سیشن میں جو لا الہ الا اللہ پر پردگیار آلم نے میلاد کا پہلے سیشن کو نقل کیا لا الہ الا اللہ پر اس میں تو آپ بھی تھے ہم بھی تھے تو ہمیں اور آپ کو مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک کیا ملا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو مصطفیٰ کی میلاد کا تبرک کیا ملا میں اتنا چاہتا ہو کہ ہمیں مصطفیٰ کی مہilstان تمرق یہ ملا کہ مصطفیٰ کی مہ которого یہ ملا مصطفیٰ کی غلامی مل گئی مصطفیٰ کے کل کا پہلے والے پہلے کے یہ کہیں مصطفیٰ کی مہler کی خانم اللہ نے مصطفیٰ کی ملاد کا تمرق منکرین ملاد کو بھی دیا کافرین کو بھی دیا مشرقین کو بھی دیا مصطفیٰ کی ملاد کا تمرق منکرین ملاد کو مصطفیٰ کی ملاد کا تمرق یہ ملاد کہ مصطفیٰ کی میلاد والی زمین استعمال کرنے کی اجازت مل گئی یہ بھی مصطفیٰ کی میلاد کرتا ہے ہاں ہے تو مصطفیٰ کی میلاد والی زمین استعمال کر رہے ہو یہ مصطفیٰ کی میلاد کا تورک ہے یہ لوگوں میں آسکرہ چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے پیارے رسول صد اللہ علیہ وسلم کا میلاد منفطیا تو میلاد ہم کیا کرتے ہیں میلاد ہم یہی تو کرتے ہیں کہ مصطفیٰ کا آنا جانا بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کا اقتیار بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کا اقتیار بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کی صیرت بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کی صورت بیان کرتے ہیں مصطفیٰ کے موجزات بیان کرتے ہیں ہم میلاد میں یہ بھی تو کرتے ہیں تو خدا کیا کر رہا ہے میں آسکرہ چاہتا ہوں کہ ہاؤس آف لارس میں درمائے خاص میں انبیاء پس کرنے اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے اقتیار کا ذکر کر رہا ہے سیرہ کا ذکر کر رہا ہے سورت کا ذکر کر رہا ہے تو میلات کا کرنہ سنتِ الٰہیہ ہے اور میلات کا سنت سنتِ انبیاء ہے کہ لوگوں میں آجتنا چاہتا ہو مگر یہ چپڑکناتی توجی کیا کہتے ہیں یہ بزفیلہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ زمانہ رسول میں نہیں ہوتا تھا اب میں ایک حدیث بھی پیش کرتا چلوں اور پھر میں آپ سے سوال کروں گا کہ مجھے بتائیے یہ زمانہ کس کا زمانہ ہے میرے مصطحان جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حرمِ کعبہ میں حدیمِ کعبہ میں دیوارِ کعبہ سے ٹک لگا کر میزہِ رحمت کے نیچے تشریف فرما ہے بیٹھے میں ہیں صحابہ سامنے جمع ہیں مصطح اپنے جانساروں کو بباداروں کو احکامِ اسلام سکتا رہے ہیں کہ اسلام کیسے آگے بڑھے گا اسلام کیسے پھیلے گا بھولے گا اسلام کیسے دنیا میں چمکتا چلا جائے گا میرے مصطح اپنے اپنے اصحاب کو تبلیغِ اسلام کے قریبے بتا رہے ہیں ایسے عالم میں رسول اللہ کے مقدس کا آدھے پر رسول اللہ کے مقدس دوشہ مبارک پر ایک عزبت والی چادر پڑھی ہوئی ہے ایک برکت والی چادر پڑھی ہوئی ہے ایک رحمت والی چادر پڑھی ہوئی ہے ایک شفاق والی چادر میرے مصطح کے دوشہ مبارک پڑھی ہوئی ہے حضرت آنکھ آئیت آئینا مصطح جان الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا صرف آیا سامنے دیکھا کہ ایک خاتون آ رہی ہے ادھر سے ایک مقدس تقدس معاہ بے ایک عورت ادھر سے آ رہی ہے رسول اللہ نے جب اس عورت کو اس خاتون کو آتے ہوئے دیکھا تو لبہائے ناس کا مصوراہت کے آثار ظاہر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوشہ مبارک سے وہ نوری چادر ہوتا رہی وہ برکت والی چادر ہوتا رہی وہ رحمت والی چادر ہوتا رہی وہ شفاق والی چادر دیلے مصطح نے اپنے دوشہ مبارک سے ہوتا رہی اور اس نقام پر بچھائی جہاں خود بیٹھے ہمیں دیوارے کعبہ سے ملا کر مزاد رحمت کے مجھے میری مصطح نے وہ چادر بڑی محبت کے ساتھ بچھا دی وہ خاتون قریب آئی اور قریب آئی اور قریب آئی میری مصطح نے قیام کر لیا میری مصطح کھڑے ہو گئے قیام کر لیا میری مصطح نے قیام کیا صحابہ نے دیکھا صحابہ نے بھی قیام کر لیا میں آپ سے نہ چاہتا ہوں وہ خاتون اور خریبانی میرے مصطفیٰ نے فرمایا اما یار اس جادر پر آپ بیٹھ جائیے جانتے ہو وہ خاتون کون تھے کوئی رسول اللہ کی حقیقی ماں نہیں تھے وہ خاتون رضائی ماں ہے اس مقدس خاتون کا نام ہے حضرت دائی حلیمہ میرے مصطفیٰ نے اپنی رضائی ماں کو آتے میں دیکھ کر جو قیام کیا ہے یہ قیام کونچا قیام ہے میں کہنا چاہتا ہوں یہ قیام قیام تعظیمی ہے تو اے لوگوں قیام قیام میں بھر پحسوس کرو ہم نماز میں جو قیام کرتے ہیں وہ قیام تعبدی ہے اور ملاد کے بعد جو قیام کرتے ہیں وہ قیام تعظیمی ہے قیام تعظیمی ہے قیام تعبدی ہے وہاں ہے وہاں ہے قیام قیام میں بھر پحسوس کرو اے لوگوں میں آسکانا چاہتا ہوں کہ حضرت دائی حلیمہ رسول اللہ کی برکت والی چانتہ بیٹھنے میرے مصطفیٰ نے انشاء فرمایا امہ جان میرا پچپن مجھے سناو اب حضرت دائی حلیمہ مصطفیٰ کو مصطفیٰ کا پچپن سنا رہی ہے کہ جان اللہ صلی اللہ کیسے لائی کیسے لے گئے بتا رہی ہے مصطفیٰ کو پچپن کے حالات بتا رہی ہے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی پچپن کی صورت بتا رہی ہے مصطحا کو مصطحا کے بچپن کے حالات بتا رہی ہے بچپن کے مجرزات بتا رہی ہے صحابہ سنتے جا رہے ہیں اور دادے تحسیم ہی دیتے جا رہے ہیں اور بعض صحابہ نے رسول اللہ کے بچپن کے حالات سنتے کے میں نعرے تکبیر بدن کر دیا تو ذکرِ مصطحا سن کر نعرے تکبیر لگا دینا یہ صحابہ کی سنت ہے سنت ہے سنت سبحان اللہ اب میں آپ سنت چاہتا ہوں کہ ہم میلاد کے کیا کرتے ہیں ہم میلاد کے یہی تو کرتے ہیں کہ مصطحا کا بچپن بیان کرتے ہیں مصطحا کی جوانی بیان کرتے ہیں مصطحا کا اقتیار بیان کرتے ہیں مصطحا کا اقتیار بیان کرتے ہیں مصطحا کی صیرت بیان کرتے ہیں مصطحا کی صورت بیان کرتے ہیں مصطحا کا آنا جانا بیان کرتے ہیں تو میں آخر پھوچنا چاہتا ہوں حضرتِ دائی حلینا کیا کر رہے تھے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کا بطن شنا رہی ہے اقتیاس ہونا رہی ہے بطن کی صیرت بتا رہی ہے بطن کی صورت بتا رہی ہے بطن کی مجزا بتا رہی ہے تو اے لوگوں گویا دائی حلیقہ مصطفیٰ کا میلا پہ آنگر رہی ہے یہ لوگوں میں آپ کو نہ چاہتا ہوں یہ میلا در مصطفیٰ کے لیے انتظام و احتمال و انسلام کرنا یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے سنت ہے وہاں دائی حلیقہ مصطفیٰ کا میلا پہ آنگر رہی ہے میں آپ سے نہ چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ کس کا زمانہ ہے وہ زمانہ کیا تمہارے باپ کا زمانہ تھا وہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے اور یہ زمانہ بھی میرے مصطفیٰ کا زمانہ ہے ہم کی بارے مرزا کے ماننے چاہنے والے ہر زمانہ زمانہ مصطفیٰ بلتے ہیں زمانہ رسول مانتے ہیں یہ لوگوں ہم ملاد مصطفیٰ کا پہتے ہیں تو یہ چپر قرآتی کبنچی کہتا ہے کہ یہ بیدت ہے اب آپ مولود النبی کہلے میلاد النبی کہلے ولادت نبی کہلے ولاد النبی کہلے میلاد النبی کہلے یومِ ولادت کہلے یومِ پیدائش کہلے جنمہ دن کہلیں، بağı تھٹے کہلیں، سال گرا کہلیں، بنگیالی میں تو کچھ بتائیں کی نہیں ہوتا ہے؟ کیے بچ ہیں؟ جنمہ دن، وہ گول کرلیں دے ہیں۔ ہندی میں کہتے ہیں جنمہ دن، جنمہ دن، کچھ بگلہ کو جنہم دن، خوٹوں میں گول کرلی پ hungry دن، تو اب چاہے بھرگلہ میں جنہم دن گولیں ہنڈی میں جنم دن بولے انگلیس میں فرد دے بولے اردو میں سالگیرہ بولے یہاں میں ولادت بولے یہاں میں پیدایش بولے ملاد نبی بولے ملاد رسول بولے میں آفتنا چاہتا ہوں سب کا مفصد ہے یہ لوگوں ہم جب یوں میں بلادت رسول بناتے ہیں ہم جب یوں میں پیدایش کا سکر کرتے ہیں تو یہ محابی دیوبندی کہتا ہے کہ یہ بیٹا تھا ہے یہ بیٹا تھا ہے ہم جب مصطفا کا بردہ بناتے ہیں تو یہ بڑا قیدہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا تھا یہ بیٹا تھا یہ بیٹا تھا مگر میں اپنی چاہتا ہوں کہ جب تم اپنے باپ کا بردہ بناتے ہو تو تمہیں بیٹا تھا جب تم اپنی ماں کی سالگیرہ بناتے ہو تو تم اپنی بہن کا یوں میں ولادت بناتے ہو تو آپ کو بیٹا دیا نہیں آتی ہے ہم جب مصطفا کا یوں میں ولادت بناتے ہیں تبھی آپ بیٹا کہتے ہیں مسلمانوں میں کوئی دوسی پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں میں اپنے چاہتا ہوں کہ یومِ ولادت بلکہ یومِ ولادت نہیں شبے ولادت رسول ہم چراغہ کرتے ہیں روشنی کرتے ہیں آپ کے یہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں چراغہ کیا جاتا ہے کیوں کہ یہ شبے ولادت ہیں تو شبے ولادت رسول ہم چراغہ کرتے ہیں چپڑکراتی کہتا ہے یہ بیٹا تھا یہ بیٹا تھا یہ بیٹا تھا اب میں آپ سے میں چاہتا ہوں کہ ہم جب ربیل اول کا مہینہ آتا ہے تو اپنے جھروں پر خوشی میں کہ یومِ ولادت کی خوشی میں ہم چھنڈے لگا لیتے ہیں جو مدے خردہ کی چھنڈے لگاتے ہیں خانے کعبہ کی چھنڈے لگاتے ہیں اسلامی چھنڈے لگا لیتے ہیں کہ ہمیں پریبہ لگا لیتے ہیں پرچم لگا لیتے ہیں پرچمیں اسلام اپنے دھر کی چھت پر لہرانے لگتے ہیں یہ لوگوں جب ہم پرچمیں اسلام اپنے دھر کی چھت پر رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں جب اپنے دھر کی چھت پر ہم چھنڈا لگاتے ہیں تو یہ چھپر خاندی بدا دینا لوگ کہتے ہیں یہ پیڈا تھے مگر ویانا چاہتا ہو کہ جب ہم نبی کی محبت میں رسول اللہ کی ولادت کی محبتے ہم پرچمیں اسلام اپنے دھر کی چھت پر لگا لے تو آپ کہیں بیڈر اور جب تم ترنمول کا جھنگا اپنے گھر کی چھت پر لگاتے ہو تب تمہیں بیڈر خیاد رہنی آتی جب تم کانگریس پر جھنگا لگاتے ہو تب تمہیں بیڈر خیاد رہنی آتی ہم جب رسول اللہ کی محبت میں اپنے گھر کی چھت پر اسلامی جھنگا لگانے تب آپ کہتے ہیں بیڈر کہ لوگوں داد سمجھ میں آگئی کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا پلچم اپنے گھر کی چھت پر نصب کرتا ہے معلوم ہو گیا کہ آپ کس سے محبت کر رہے ہیں اور ہم کس سے محبت کر رہے ہیں جو رسول اللہ کی محبت ہے اپنے گھر کی چھت پر جھنگا اسلامی لگا رہا ہے دعایہ رسول اللہ سے محبت کر دعا کر رہا ہے اور جو سیاسی پارکیوں کا جھنگا لگا رہے ہیں بات سمجھ میں آگئی کہ کون کس سے کتنی محبت کرتا ہے میں تو ان تفصیلی کو پیش کرنا نہیں چاہتا انہوں کو میلاد مصطفیٰ کا دنگا یہ بڑی عظمتوں والی چیز ہے برگتوں والی چیز ہے رحمتوں والی چیز ہے نعمتوں والی چیز ہے جہاں سکر مصطفیٰ ہوگا ہے محبتوں نور کی برسات کا نزول ہوتا ہے لوگوں میلاد مصطفیٰ منقب کرو یہ علیان باطلا یہ فرقہ باطلا یہ گشتا خان اولیاء یہ غداران خودا یہ باگیان رسول جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو آپ جھنڈے بھی لگائیں میلاد مصطفیٰ کا انعقاد بھی کریں تبرو کی تفصیل کریں لوگوں یہ سب چیزیں جو ہے بڑی مصنوع چیزیں ہیں اللہ کی بڑی پسندیدہ کی آپ میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کریں اللہ ڈالا ہمیارا سابتو